جلے ابو ہار پہنائے ابو ہار پہنائے ابو کو شرم ہاری ہار پہنائے مبارک ہو مبارک ہو امی میرے تو سارے کپڑے گھڑے کرتی ہیں السلام علیکم ابی بڑی کیا حالشال ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو ولوگ میں ویلکم کرتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کرلیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو کلک کرلیں آج کیونکہ جمعت الویتا ہے اور بڑا ہی مبارک بھرا رمضان ہمارا بھزرنے والا ہے آخری روزہ اور پانچ جمعے بھی آ چکے ہیں ویسے اچھی بات سب سے یہی ہے کہ آج بھی جمعہ پڑھنے کو مل جائے گا رمضان کے ہوتے ہوتے ہی ابھی میں ٹائم سے اٹھ گئے ہوں کیونکہ گسل وغیرہ کروں گا کپڑے شپڑے چینج کروں گا پھر جاؤں گا جمعہ پڑھنے کے لئے کپڑے جی ابھی میرے پریس ہو رہے ہیں تب تک میں نے کہا ابو جان کے ساتھ بیٹھ جوں اور بھائی صاحب کے ساتھ بیٹھ جوں بھائی صاحب تو جمعے کے لئے ریڈی ہو چکے ہیں ابو بھی بس صبح سے ہی ریڈی ہیں بس میرا ہی ریڈی ہونا باقی ہے میں نے جمعے کی ادان بھی ہو چکی ہے بس نکلتے ہیں پندرہ بیس منٹ میں ٹھیک ہے یا یہ ایسے شاوہ یہ بھلا کرام کیا بھی ان دونوں نے ابو نے بھی کپڑے جی فائنلی ہو گئے ہیں آپ کے بھائی کے اس طریقے اور کندے پر اٹھائی چینج کرنے جا رہا ہوں یاروں گنڈی میں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی سی دھول ہے بس وہاں پڑھنے کے لئے گیا میں بائک پر تھا لیکن واپس میں گاڑی پر آ رہا ہوں کیونکہ عبرار صاحب لیٹھ اٹھ کر جمعہ کی ادائیگی کے لئے پہنچے تو پھر میں نے سوچا چلو واپسی پر گاڑی پر ہی چلے جاتے ہیں ایسی محول ہاں جی ابھی الحمدللہ میں جمعہ پڑھ کے واپس آ چکا ہوں اور آج چونکہ امی میری نے بھی اتقاف سے اٹھنا ہے تو ابھی ہم لوگ جائیں گے کچھ پھول چول لے کر آئیں گے ہمیں کچھ ہار وغیرہ لے کر آئیں گے اس لئے میں ہمیں تیارہ ٹائم فیس نہیں کرتا دیکھتا ہوں میں جا رہا ہوں مارکٹ تم نے کچھ منگوانا ہے؟ میں نے جانا ہے کیوں؟ میں نے میک اپ کی چیزیں کچھ لے کر آئیں گا میک اپ کی چیزیں تو مدر سے نہیں لے کر آئی لاہور سے سولے اس دن ہم گئے تھے وہاں پہ نہیں تھا آپ کے سامنے گئے تھے تو ابھی یہاں سے لے کر آنی ہے چلو آفٹ چلیں ہاں یہ دل کو ساتھ لے کر جانا ہے یہ دل کو یہ دل گھر میں نہیں رہ سکتی آپ گھر میں نہیں رہ سکتے آپ چھوٹے ہو نا ہشتے ہاں کوشی ہشتے چلو آو چلو آجو نکاش بھائی دراصل نکاش بھائی بھی ہمارے ساتھ جانے لگے ہیں یہ ہارشار اور پھول وغیرہ لینے کے لئے میں نے کہا آجو گاڑی میں بیٹھے میاں بیوی جزار کر رہے ہیں ان کا ایک مچھر بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا اور پچھلے تین منٹ سے میں اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا فائنلی میں نے پکڑ لیا مرا نہیں ہے مرا نہیں ہے مرا نہیں ہے یہ مار دیا میں نے اندیوالی کیا بات ہے تنگ کر رہا تھا تو ماردہ نہیں تھا مچھر کو مار لو لیکن یہ پکڑ کر اس کو پھینک دی چھو لو یہ لڑکیوں کے بینے عجیب ہی ڈرامے ہوتے ہیں عجیب ڈرامے نہیں اس کو پیٹر نہیں پلانا ملانا ہے لیکن یہ مچھر کیا کہتا ہے یہ دیکھو چراسی میس ہے چراسی مچھر اس کے اندر ہمارے ہی بلڈ ہے کیا کہہ رہے نکاش بھئی؟ میکہ کو یوٹن لے لیں مچھر پہلے میں ٹھکانے لگا دوں یہ جان ہی نہیں چھوٹا پھولوں والی شاپ پر آ چکا ہوں ہمارے 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 بنوائیں گے ہار یہ بھی بڑی ہیں بھائی یہ ہار دکھائیے گا یہ بھی اس کے ساتھ لگا ہے یہ نہیں چاہی یہ تو گھلا ہے دوسرا بنوائے لیتے ہیں وہ صحیح دے گا یہ تو کپڑے گھلے کر دے گا کپڑے نہیں کپڑے گھلے کر دے گا کپڑے گھلے کر دے گا ایک وہ ہوتا ہے لیمینیشن والا لیمینیشن والا صحیح ہے یار نہیں سوکتا کپڑے کر دے گا میں آپ کو بتا تھا آپ داسمنٹ اس کو رکھیں گے یہ جب ہوا لگی خوشک ہو جائے گا بلکل پانی نکل جائے گا جب ہوا لگے گا لیمینیشن والا پڑا ہے لیمینیشن والا ٹھیک ہے یہ مالا میں نے ابھی خرید لیا بھائی نے ابھی فریش فریش ریڈی کر دیا تینک یو سو مچ بھائی یہ بھی دے دیں کجرے بھی یہ چھے دے گا میں نے کہا گھر والوں کے لیے کجرے بھی لے لیتا ہوں اس کو بھی شاپر میں ڈال دیں چلے جی ہار اور گجرے بھی لے لیے ہم لوگوں نے منکاج بھائی کدھر ہیں پیچھے میں سمجھے آپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں بڑی بات ہے کدھر کھوم پھر رہے ہیں دونوں باپ بیڑی پیار ہے نال دا ہوتے ہیں کمل نے اپنا میک اپ لینا تھا تو وہ فریدنے کے لیے ہم لوگ آ چکے ہیں اللہ خیر کریں کہ اس کو مل جائے مل گیا ہے؟ نہیں ہے؟ تسٹری لے لو چلے جی ابھی جو ہم لوگوں نے شاپنگ کمل کی کرنے لیے وہ بھی کر لیا ہے ابھی جائیں گے واپس گھر کیونکہ افتاری کا ٹائم بھی قریب ہی ہے چلے بس یہ چیک کروالو چیک ابھی جی گھر آگئے ہیں اور افتاری وغیرہ بن رہی ہے اور آج اس سال کے ماہ رمضان کی آخری افتاری ہے ایک ایک اچھی بات میں سننا چاہ رہا ہوں اس افتاری پر ابو کوئی اچھی بات بتا دیں جو آپ آپ کو ہمیں بھی سبق دینا چاہ رہے ہوں یا پھر ہمارے دیکھنے والوں کو سبق دینا چاہ رہے ہیں ان تینہا بتا ہے کہ میرے تھے اللہ نے کرم کی تھی میں ساری روزیں رکھیں ماشاءاللہ اببو کو شگر اور بلیٹ پریشر دونوں جب ہو جائیں پھر آپ تھوڑے ویک ہو جاتے ہیں اس لئے اببو لاسٹ ایئر والے رمضان میں یا اس سے پچھلے والے رمضان میں ایک آدھا یا دو تین روزیں چھوڑ دیتے تھے جب ہی ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی پھر قضا رکھ لے دے لیکن اس سال اب انہیں سارے روزیں رکھیں پچھا پاٹی کیا ہو گیا یار کیوں شور مچا رہے ہو اچھی بات اچھی چیخ آ رہی ہے اچھی بات اچھی بہلے وقاس صاحب سے پوچھیں وقاس صاحب آپ بتائیں اچھی بات میں نے الحمدللہ سارے روزیں رکھیں یہ جیسے پتہ ہی نہیں تھا نہیں اچھی بات لوگوں کو بتائیں آپ نے تو رکھیں روزیں ڈھی گیا آپ نے رکھیں اپنے لئے رکھیں ہمیں اچھی بات چاہیے اچھی بات آپ کیا بتائیں اب جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے نہیں جی اس سے نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی کوئی نہیں یار یہ میرا قزن ہے اس سے کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی بچارے اسے کیا ہو گیا یار وقاس گھبراتے کیوں ہوں کیمرے سے نہیں گھبراتے کیمرہ تو اپنا دوست ہے یہ پبلک دیکھنے والی بھی اپنی دوست ہے اپنی فیبلی ہے یار چل یار تم بتا دو اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم ہر منت کونا رمضان سمجھیں اچھا یہ اچھی بات ہے کیونکہ رمضان میں بڑی چیزیں سپیشل کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے جی مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان کی طرح ہی ہر مہینے کو سمجھیں اور اسی طرح سے نیکیوں کا کام جاری رکھیں اور اسی طرح سے نمازیں پھٹتے رہیں ہاں جی اچھی بات اچھی بات یہ ہے کہ بس اچھی اچھی باتیں گیا لَخْدِ لَارَ تَرَى مُوتَیں چلو جی حجیب ابراہ نے بھی کوئی نہ بھونگی بھانی ہوتی ہے میں ویسے ڈیزارف کر رہا تھا یہ بولے گا کہ اچھی بات یہ ہے کہ افتاری کا ٹائم قریب آ چکا ہے کی بولے گا اس کا ویسے پورا دل تھا کہ کب گزریں گے روزیں کب گزریں گے روزیں اس کے اندر کا شیطان اس سے یہ چیز بلوا بھی رہا تھا اچھی بات بتا اروان یہ اچھی بات یہ اچھی بات یہ ہے ہی نی اچھی بات یہ اچھی بات یہ ہے روزوں رہنا چاہیے شکر ہے اس نے بول دیا میں نے تو آپ کو بتانے لگا تھا اروان کے مطابق اچھی بات یہ ہے کہ اس pizzas کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ اللہ اکبر چلو جی دعا مانگ لو آخری روزا ہے اللہ تعالی ہم سب دعائیں قبول کرے آمینمو اجایت süLou مزید ہمیشہ جائز بولن جاث ہی نہ جائز من دعائیں جائز کام نہیں کیا تمہیں بھی اس بات کا پتہ ہے اچھا چلو دعا مانگو تو اس نے بولو کہ اللہ پک ہماری ساری جائز دعائیں قبول کریں جو ہمارے لیے بھی اچھا جو ناجائز کام کرتے ہیں ان کے نزدیک ان کا کام کبھی بھی ناجائز ہوتا ہے یہ گاڑی کی چابی لے جانا ہاں نکال کر لیا گاڑی کی وہ بیک سیٹ پر پڑے ہیں ساتھ میں وہ گجرے والا شاپر بھی ہے وہ بھی لے آنا راڑس اب دس منٹ ہو گئے ہیں آپ کو ملے اب نکلے نہیں ہے مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو جو لینے آیا وہ کدر ہے اندر پڑے ہیں اندر پڑے ہیں نکالے نہیں ابھی تک اس بندے نے امیہ اچھے میں رہے ہیں چلی آجو آجو لے لیے میں ہیں اوی یا دا manière یہ پکڑا کال سااس نہیں آپ امیہ پہنے آجو کیا ہوں کون پیا میں ہیں کامل آگا فے کر سریں ابو کو شرم آرہی ہار پہناتے ہوئے امی آجائیں ہتم ہو گیا ٹائم آجو آجو مجھے بھی دے 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 دو ہار دے کر گھوم رہا ہے مجھے بھی دے دے مجھے بھی دے دے ابو بڑھو بڑھو کو پہنا لینے دے پھر اتار کر بچوں کی پریکٹیس بھی کروا لیں گے ٹھیک ہے مبارک ہو جی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو امی امی پہلے پہن لیں چیمرا میں تکاہ رہا ہے چلے جی سارے مل لیں چلے ابو تسی کی تے جا رہے ہو تسی بھی ملو ابو کیا ہو گیا ملے ابو کو شرم ہی بڑی آتی ہے چلے ابو ابو آپ ہی مل لیں نا نہیں میں نے نہیں مل ہم ہی بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہم لوگوں نے اٹھا دیا یہ پردے شردے بھی اتار رہے ہیں یہ اتر گئے ہیں ایک سائٹ سے یہ دوسری سائٹ سے عبرار صاحب اتار رہے ہیں ہم اندیس کے اتار رہے ہیں ایک سائٹ سے میں نے نہیں اتاری ویرے ہم ایمی homo خدا بیجھتری ہے یہ کیا ہے مجھے اس کی ہیلپ کروائی ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے ایمی بیجھے ہم ہی رہا ہے لہا ہے اونہ ابو بہت زیادہ شکر مرس کے آضا ہے تو ابو نے ہمارے گھر آئے مہمان کو ہی ٹانگیں دبانے پر لگا دی وہ بچارہ ٹانگیں دبا رہا ہے یہ میرا کزن بچارہ شریف بندہ اس نے بھی دبانی سکونتے شروع کر دی ہے لیکن ابو نے لاج نہیں رکھی پانجا میرا پانجا تو ابو لیکن پھر بھی مہمان تو ہے نا وہ بچارہ کوئی مہمان کوئی نہیں اتھے وہ کہتے ہیں کوئی پرونا شرونا نہیں ہے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں ساری گھر والی ہوتے ہیں یہ کیا کر دیا ہے آپ نے کیا کروں اب میں میرے تو سارے کپڑے گھنے کر دیا پکڑو یہ دل کو دھیان سے پکڑنا میں اس کا سارے کپڑے گنگے یہ یہاں سے بھی یہ سوفا واحدا ہوگیا ک Voice یہ لی زل کا سارا ڈائ پر لوگ ہو گیا میرے سارے کپڑے بھی گھنے ہو گئے میں ابھیوں کو دوسرے دیتے ہیں کمال کی چوڑیاں رہ گئی تھی تو ابھی میں چھوڑیاں کھریدنے کیلئے آگیا آ گا ہوں کچھ کوڑیاں وہ بھاگیاں یہ دیکھا تو سیغیر اور گردہ نہیں ہے دیکھا تو سیغیر اور کچھیں مر کر دیکھا یہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھانا یہ لو چھوڑی ہیں دیکھ لو وہی کلور دیا ہیں یہ لوگ بیست ہے کلور کا مجھے نہیں بتا چل دا ہے یہیو درستی میں مجھے تو لائٹ کے لائٹ لیکن یہ ہی مگوانا ہے باہ مجھے میں نے پہنے لگا نہیں پہنے لگا خیر ہے بلائک میں سے میں بہت دیارا تھک چکا ہوں گا بس سونے کی تیاری کرتا ہوں کیونکہ صبح ہیت بھی پڑھنی ہے اب بس مجھے دیں آج کے بلوگ چاہتا پیل ملیں گے ایک نئے بلوگ کے ساتھ بائے بائے ٹک کر اللہ حافظ موسیقی موسیقی